حضرات محترم آج بارہ ربیل اول شریف کی ماہ ربیل اول کی پانچ تاریخ ہو گئی ہے دوشنبہ ہے پیر کا دن ہے اور بس ایک ہفتہ بچا ہے آنے والا پیر جو ہوگا ماشاءاللہ وہ بارہ ربیل اول شریف کا ہوگا اور آج پانچ تاریخ ہو گئی ہے تو ہم سب لوگ تیاری کریں زیادہ زیادہ درود و سلام پڑھیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو سمجھیں اور سمجھ کر اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں اصل بارہ ربیل شریف ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں صاحب صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سمجھو اور اس پر عمل کرو سجاوٹ سجانہ گلیاں یہ بھی بہتر چیز ہے اچھی چیز ہے مگر یہ چھوٹی چیز ہے اصل چیز جو ہے بغیر سیرتِ مصطفیٰ کے انسان اپنی زندگی کا ایک سکنڈ بھی نہیں گزار سکتا اگر وہ اللہ و رسول کو رازی کر کے گزارنا چاہتا ہے تو ہر پل ہر سکنڈ ہر منٹ ہر لمحہ ہر چھاند ہر صبح و شام دن رات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہر بھی ہم پر لازم ہے رب کائنات نے فرمایا ما آتاکم رسول فخضو جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ فرض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرد وردالی کل ہم لوگ پہنچ گئے تھے پچھس سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ذکر چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھس سال کل ہم نے مکمل کیے تھے حضرت خدیجہ القبرہ ام المومنین تمام ایمان والوں کی ماں حضرت خدیجہ ان کے والد صاحب کا نام تھا خوبائلہ ان کی مرضی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا جبکہ یہ دو شوہروں سے بیبا ہو چکی تھی پہلے ابو حلہ سے شادی ہوئی ان کا انتقال ہو گیا ان سے دو بچے تھے پھر عطیق بن عابل سے نکاح ہوا ان سے بھی دو بچے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا چالیس سال ان کی عمر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھس سال کے تھے ایسے عالم میں بھری جوانی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی اور دو شوہروں کی بیوہ سے نکاح کرنا یہ کتنا بڑا اخلاق ہے اور اس دور میں اس دور کی بات نہیں ہے اس دور میں جبکہ کوئی عورت کی وائلو کوئی اہمیت کچھ نہیں تھی جانور سے زیادہ بہتر عورتوں کے حالات لوگوں نے کر رکھے تھے حضرت خدیت القبرہ نبی اللہ تعالیٰ انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چاہیتی بی بی بہت بڑی بیجنسمن آپ نے اپنا سارا مال و اسباب حضور کو دے دیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ خرچ کر دیجئے اسلام کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچیس سال یہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں پچیس سال حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا یعنی حضور کی عمر پچاس سال ہو گئی تھی کیونکہ حضور جب پچیس سال کی تو ان سے نکاح ہوا اور انہوں نے حضور کی خدمت پچیس سال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب نکاح انتقال ہوا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نکاح شروع کیے دوسرے نکاح تم شروع کیے پچاس سال کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہر ایک نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہے حضرتِ خضیت الکبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہو گئی تیس سال تو پہلی بیٹی حضرتِ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوں تیس سال کی عمر ہو گئی حضرتِ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدا شروع پہلی بیٹی تیس سال کی عمر ہوتے ہوتے ایک بار مکہ میں بڑی تیز سالاب آیا سالاب آیا کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ جو تھا وہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا اور اوپر سے سلاف کا بانی آتا تھا مکہ والوں نے بہت سارے باندھ باندھے مگر ٹوڑ جاتے تھے جب حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہو گئے تو اتنا تیز بہاو کے ساتھ پانی آیا کہ کعبے کی دیوارے میں گر گئی جب کعبے کی دیوارے گر گئی اور وہ نیچائی میں تھا تو سب لوگوں نے مکہ والوں نے چاہا کہ پھر سے ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں تو پورے کو اس کو شہید کر کے کعبے شریف کو دوبارہ سے تعمیر ہوا اور اس میں حضور علیہ السلامی ساتھ میں رہتے تھے پیار یاقا صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے تو میرے دوستوں مسجد بنے یا کوئی دینی کام بنے مدرسہ بنے کہیں تو ہمیں اس میں فی سبیل اللہ حصہ لینا یہ ہمارے حضور کی سنت ہے کہیں اگر موقع ملے کوئی دینی کام ہو رہا ہے مسجد بن رہی ہے مدرسہ بن رہا ہے تو فی سبیل اللہ اس میں کام کر دینا یہ ہمارے حضور کی سنت ہے اس کو یاد رکھیں اب وہ دیبارے تو اٹھ گئیں دیبارے اٹھ گئیں اب یہ مسئلہ آیا کہ حجرِ اسبت کو کون لگائے گا سارے کعبے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہر کوئی ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے حجرِ اسبت کو لگا دوں تاکہ میرا نام ہو کہ فلاں قبیلے والے نے حجرِ اسبت لگایا ہے یای صاحب مسئلہ حلی نہیں ہو رہا تھا ایک دو قبیلہ ہوتا تھا مسئلہ حل ہو جاتا اور ہمیں بہت سارے قبیلے تھے مار کارٹ میں مسئلہ ہو گیا چار دن ہو گیا اسی میں کہ حجرِ اسبت کو کون لگائے گا اب کچھ لوگوں نے تو کھون میں کونگلیاں ڈبو کے چاٹ لی کہ کچھ بھی ہو جائے جان دے دیں گے مر جائیں گے مار دیں گے مگر حجرِ اسبت کو لگائیں گے ہم چار دن ایسے ہی پیت گئے ایک بردرک آئے انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو صبح جو خانِ کعبہ میں فجر میں سب سے پہلے آئیں گے ان کا بات ان کی بات مانی جائے گی جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ ہی مان لینا سب لوگ اس پہ راضی ہو گئے صبح فجر میں کعبِ شریف میں جو بھی آئیں گے ان کی بات مانی جائے گی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب لوگ رہے یہ تو بہت سچے یہ تو امین ہیں ان کی کیا بات ہے جو یہ فیصلہ کریں گے ہم سب مان لیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا کرو پہلے تو حضور نے فرمایا جتنے قبیلے والے ہو ہر قبیلہ والا اپنا ایک سردار چلو جتنے بھی قبیلے والے ہو ایک اپنا سردار چلو اپنا لیڈر چلو پھر بات میں ہم بتاتے ہیں سارے قبیلوں والوں نے اپنا ایک ایک لیڈر اپنا ایک ایک نیتا چلو لیا کہا حضور کہ چلو لیا ہم نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی چادر شریف بچھائی حضور نے چادر شریف بچھائی اور اس پہ اٹھا کے حجرِ اسبت کو رکھا اور کہا جتنے قبیلے کے سردار چنے گئے ہیں سب میرے پاس آ جاؤ کہا سب ایک چادر کا ایک ایک کونہ پکڑو اور سب لوگ جتنے بھی قبیلے والے ہو سب چادر کا چادر کو پکڑ کے اٹھاؤ اب چادر پکڑ کے سب نے اٹھائی اب جب اٹھائی اور جہاں پر حجرِ اسبت کو لگانا تھا جب وہاں چادر اٹھا کے سب لوگ پہنچ گئے حضور اکرم نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور حجرِ اسبت کو وہاں پر لگا دیا اس طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان میں بچ گئیں مرنہ مکہ میں لڑائی ہوتی ہے کہ کاندھے سے کاندھا بھی لڑ گیا نا کسی کا سو سو ساتھ لڑائی ہوتی تھی تیرا کاندھا میرے کاندھے سے لڑائی کیوں دادا پردادا پوتے پرپوتے لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں حضور اکرم نے اپنی حکمت عملی سے اتنا بڑا جھگڑا ختم فرمایا اور حجرِ اسبت کو اپنے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا اس کے بعد میرے دوستو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاریس سال کی عمر کے قریب ہونے کو آئے تو پھر آپ کو جبلِ نور ہے غارِ حرہ وہاں پر آتے تھے اور وہاں پر کئی کئی دنوں تک اکیلے میں تنہائی میں عبادت کرتے تھے آج کے لئے آپ نے سنا ہوگا خواجرِ نواز کے چلدہ وہ یہ سب حضور کی سننا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کبھی کبھی تو کئی کئی دنوں کا کھانا لیاتے ہیں کبھی کبھی حضرتِ ام المومنین خدیت القبرا کھانا پہنچانے جاتی تھے مکہ سے حجرِ وہ کہا کرتے ہیں گارِ حرہ تک اور چار کلومیٹر ہے یہ مکہ سے مکہ سے کتنا ہے چار کلومیٹر اس کے بعد اس کی روچائی ہے حجی تم چڑھایا گارِ حرہ گئے تھے نہیں گئے ہم بھی نہیں جا پایا پوچھا بہتا ہے بچے ساتھ میں دے تو یہ کم سے کم گیارہ سو سارے گیارہ سو فٹ اونچائی پہ ہیں سارے گیارہ سو فٹ اونچائی پہ ہیں زمین سے گارِ حرہ جبلِ نور بھی اس کو کہتے ہیں اب بتائیے خدیت القبرا وہاں کھانا دے کے آتی آتی پھر واپس گھر کو آتی کتنی زیادہ ماشاءاللہ اسٹرونگ تھی اور عمر کتنی تھی یہ چالیس سال سے بھی اوپر بڑھ گئی کیونکہ حضور تھے پچیس سال کے تب یہ چالیس سال کی تھی اب حضور کی عمر اب ہونے والی ہے چالیس سال چالیس سال تو پندہ سال اور لگا دو کتنے سال کے ہو تھے پچپن سال پچپن سال کی عمر میں کھانا دے جاتی ہیں گارِ حرہ میں ایک تو چار گلومیٹر گارِ حرہ پھر اونچائی گیارہ سو سارے گیارہ سو پھٹ اونچائی پہ چڑھنا وہ بھی پہاڑوں پر کتنی عورتیں ماشاءاللہ اسٹرنگ ہوتی ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنی بچوں کو کام گھرلو ضرور پروائیں ان کی صحت پر ضرور دھیان دیں درحال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے پہلے تو سچے خواب آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے بعد جب چالیس سال کے ہو گئے تو پھر پہلی بحی وہی پر آئی غارِ حیران اقرار بسمِ ربی کا پڑھو پڑھو میرے دوستو قرآن پاک کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے پڑھو آج مسلمان پڑھائی پہ دہان دیں یہ باقی سب چیز پہ دہان دیں پڑھائی پہ دہان دیں حضور اکرم نے فرمایا ماں کی گول سے لے کے قبر میں جانے تک پڑھتے ہیں ماں کی گول سے لے کے قبر میں جانے تک پڑھتے ہیں اب ہم کتنا پڑھنا ہے اپنے اپنی گریبانوں میں ہم جھاکیں ہمارے حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ ماں کی گول سے لے کے قبر میں جانے تک پڑھتے رہیو پڑھتے رہنا ہم کتنا پڑھ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہلے وہی پہی پہی پر نازل ہوئی حضرت خضیط القبرہ اللہ تعالیٰ انہا نے بہت ہی ساتھ دیا حضور کا بہت ساتھ دیا بہت پوری اپنی زندگی حضور پر وقف کر دی اپنا مال انشاءاللہ اس کے بعد کل چالیس سال سے لے کر آگے کے معاملات بیان ہوں گے اسی طرح سے انشاءاللہ حضور کی پوری زندگی ہمیں بیان کرنی ہے اور آپ کو سمعات کرنی ہے اور موقع ملا کرے تو سنا کرو بہت سارے سننی علماء پورے پورے پرگرام ہو رہا ہے کہ گھنٹے گے آپ انہیں بھی سن سکتے ہو ہمارے پرگرام کو بھی سن سکتے ہو اپنی گھر میں بھی سنا سکتے ہو اپنے اسشداروں کو بھی سکتے ہو میرے بھائیوں جو بھی حضور کا سکتے سنے گا اس کے دل دماغ کو چین ملے گا یہاں بھی سکون ملے گا مرنے کے بعد بھی اس کو سکون ملے گا تو آج کا بیان یہیں ہم چالیس سال تک حضور کی زندگی کو ہم پر چکے ہیں آپ سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس بڑھائی کو اس سنائی کو قبول و مقبول فرمائے تین تین مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھ لو کیونکہ آپ پیر شریف میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے روضہ بھی رکھے ہیں اور بہت آج کس میں ماشاءاللہ بہت آئیے بھرپور ملے گی خدا فاتح